بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیور بینوں سید اکترل علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام قبول کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے آپ کے والدین کا سایہ آپ پر صدق سلامت رکھے آپ کے کاربار کو اتنا وسیع کرے اتنا وسیع کرے کہ آپ کو سنبھالے نہ سنبھلے تو آپ کے بیوی بچوں کو صحت اندرستی والی زندگی عطا کرے آپ کو بھی صحت اندرستی والی زندگی عطا کرے تو آج میں تھوڑی سی بات کروں گا ایک دکھ کی کیونکہ آج بہت بڑا دکھ ہے ہمارے لئے سادات خاندان کے لئے خاص کر سادات خاندان کے لئے بہت دکھ کی بات ہے کیونکہ آج نوز الحج ہے نوز الحج والے دن بی بی رکیہ جو لہور میں ہیں جن کا مزار لہور میں ہیں روزہ لہور میں ہیں بی بی پاک دامنا والے ان کی جوڑی دو شہزادے ظالم نے شہید کیا تھے آج کے دن آج کے دن اس ظالم نے چھوٹے چھوٹے ایک نو سال کا تھا ایک سات سال کا تھا تو ان کو شہید کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو گارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوزک میں جلائے تو اس نے وہ شہزادے اپنے باپ کو ڈونٹے ڈونٹے اسی کے گھر جا چھکتے ہیں تو اس کی بیوی جو ہے وہ ماننے والی ہوتی ہے وہ ان کو چھپا لیتی ہے تو رات کو خواب میں چھوٹا ڈر جاتا ہے تو وہ دوسری کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے دوسری کمرے میں کون ہے چابی دو وہ چابی نہیں دیتی اس نے تعالیٰ توڑ دیا تو دیکھا تو بچے اس نے کہا یہ تو وہیں ہیں جس کو میں ڈونڈ رہا تھا یہ تو مجھے انام کرام ملے گا وہ صبح وہ بہت منتے ترلے کرتی ہے پر اس نے نہیں چھوڑا وہ صبح فجر کے وقت لے کر ان کو نکل جاتا ہے دریا پر دریا پر لے جا کر تو پہلے کہتا ہے کون کس کو شہید کروں پہلے چھوٹا کہتا ہے مجھے کریں بڑا کہتا ہے مجھے کریں تو اس ظالم نے دریگ نہ کیا اور دونوں کو سر کٹا اور دار جو ہیں وہ ہی مانی میں پھینک دیا اور سر لے کر یزید کے دربار میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ یزید کو اور اس آدمی کو گارت کرے اس کافر کو گارت کرے میں تو اس کا نام دینا بھی پسند نہیں کرتا اس لئے آج کا دن ہمارے سعداد کے لئے بہت دھک کا دین ہے اس لئے ہم بڑی عید نہیں مناتے صرف قربانی کرتے ہیں باقی ہم کوئی حلہ گلہ یا ایسی بات نہیں کرتے تو آپ یہ جو ماننے والے ہیں وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں باقی جو نہیں مانتے ان کا اللہ حافظ ہے تو ہم سعداد کے لئے یہ بہت بڑا دھکہ آج دینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی خواہدے کے صدقے ہمیں بکشے تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی تو ہم سعداد کے لئے جو آج بڑا دھکھا دین ہے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب کے تاک کے لئے اللہ پھیجی مطلب پھر نیا ہے دیناست دیناست